اسلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیلڈی رہیں آج کی اس ریسپی میں ہم سینڈویچ کو بہت ڈیفرنٹ اور سٹائلش طریقے سے بنائیں گے اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو اس ریسپی بنانے کے لیے زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی جسٹ ٹو سے تھری منٹ کے اندر آپ اس سینڈویچ کو تیار کر لیں گے تو اس سینڈویچ کو تیار کرنے کے لیے مجھے چاہیے نورمل سائز کے فور بریڈ اس کو میں یوں گلاس رکھ کے سٹائلش طریقے سے کاٹ لوں گی یہ آپ دیکھیں یوں میں نے اس کے دو پورشن بنا لیے سارے پیسیز کو اسی پیٹرن پر کاٹ لوں گی اب ایک مجھے چاہیے خوبصور سا باول اس کے اندر دو سے تین ہری مچیں بری کاٹ کر میں نے ڈال لی ہیں اب اس کے اندر میں چابل کروں گی تھوڑا سا ٹمارٹر زیادہ ٹمارٹر ایڈ نہیں کرنا اس سے اوملیٹ جب وہ میٹھا سا ہو جاتا ہے اب اس میں شامل کریں گے دو انڈے نمک ہس بے ذائقہ ڈالیں گے تمام انگریڈنٹس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے سینڈوچ کو بنانے کے لیے ہم مکھن آئل یا کوئی بھی کی جو آپ یوز کر سکتے ہیں ایک پین لوں گی اور اس میں تھوڑا سا مکھن لگا کر بریٹ کا جو آوٹر کور تھا اس کے اندر اس طرح میں اوملیٹ ڈال دوں گی یہ دیکھیں بہت خوبصورت لگ رہا ہے انر پیس کے ساتھ اس کو کور کر لیں گے اور ہلکا سا دبا دیں گے تاکہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے اسی طرح سارے پیسز کو تیار کر لیں گے ایک سائیڈ اس کی پک گئی ہے اب چینج کر دیں گے تاکہ دوسری سائیڈ بھی پک جائے سینڈوچ اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے اسے نکالتے ہیں اور سرک کرتے ہیں اس ٹیسٹی اور یونیک سینڈوچ کو آپ چٹنی، سوس، کیچپ یا چائے کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کرنا، شیئر کرنا، کومنٹ کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تھینک یو موسیقی 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 موسیقی